اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک تمام سٹوڈنٹس کو خیریت سے ہی رکھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام کلاسز کے ون کلاس سے لے کے ایٹ کلاس تک جو ہے وہ فرس ٹم کے ایس بی اے کے پیپر سٹارٹ ہیں سیونت کلاس کا اسلامیات کا پیپر جو ہے وہ کل پچیس تاریک کو ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو پندرہ نمبر کے مارکس ہوں گے ایم سی کیوز کے دس ایم سی کیوز ہوں گے اور پینتیس مارکس ہوں گے سبجیکٹیو پیپر کے ٹوٹل پچاس مارکس ہوں گے اور یہ ڈیڑھ گھنٹے کا آپ کا پیپر ہوگا تو اس پیپر کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اگر ہم ایم سی کیوز کی بات کریں تو پہلے ایم سی کیوز کچھ اس طرح سے ہے کہ غزوہ بنو قریضہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہود یعنی اس غزوہ بنو قریضہ کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد اگر ہم سوال نمبر دو کی بات کریں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا خندق کھودنے کا مشورہ دینا ان کی صفت کو ظاہر کرتا ہے کون سی صفت ہے میانہ روی کی صفت ہے حسن سلوک کی صفت ہے جنگی تجزیہ ہے یا راست گوئی کی صفت ہے تو ان میں سے جو درست اپشن ہے وہ آپ نے لگانا ہے نمبر تین کی بات کریں اگر ہم ایم سی کیوز کی تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے بڑے کتنے قبیلے تھے کتنے بڑے قبائل تھے دو تھے تین سے چار تھے یا پھر پانچ تھے سوال نمبر چار ہے اللہ تعالی اور بندے کے درمیان رابطے کا سب سے محصر ذریعہ کیا ہے زکاة ہے صدقات ہے روزہ ہے یا نماز ہے تو اس میں سے درست اپشن پر آپ نے نشان لگانا ہے سب سے محصر ذریعہ سوال نمبر پانچ ہے اللہ تعالی سے بارش مانگنے کے لئے کونسی نماز پڑی جاتی ہے نماز کصوف اشراق استقا یا نماز خصوف سوال نمبر چھے ہے حدیث مبارک کے مطابق گناہوں کے مقابلے میں ڈھال کونسی چیز ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے یا پھر زکاة ہے سوال نمبر ساتھ ہے جس الہامی کتاب پر عمل ساری الہامی کتابوں پر عمل کرنے کے مترادف ہے وہ کونسی ہے تورات ہے قرآن مجید ہے زبور ہے انجیل ہے تو سوال نمبر آٹھ ہے کہ کھانے پینے اور دیگر بشری صفات سے پاک کونسی مخلوق ہے جنات ہیں فرشتیں ہیں ہیوان ہیں یا انسان ہیں سوال نمبر نو ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لئے سب سے پہلے جہاد کرنے والی شخصیت کون ہے حضرت عمر فاروق ہیں حضرت امیر معاویہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہیں یا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آخری امسی کیوز ہے کہ از حدہ سا کازہ بھائیس حدیث مبارک کے مطابق جھوٹ بولنا نشانی ہے کافر کی ہندو کی منافق کی یا یہودی کی تو یہ امسی کیوز ہیں حصہ دو میں انشائیہ کی اگر ہم بات کریں تو سوال نمبر گیارہ جو ہے اس سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ بیست رسول خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت عرب میں بدمنی کی بنیادی تین وجوہات لکھنی ہیں ہر وجوہات کا ایک نمبر ہے تو تین نمبر اس کے ہیں دوسرا جوزہ ہے کہ پاکستان میں امن و امان اور خوشحالی کے لئے ہمیں اسوائے رسول خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کیا اقدامات کرنے چاہیے چھے نمبر اس کے ہیں تیسرا ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد عرب معاشرے میں کیا تبدیلیاں آئیں چھے اس کے ہیں سوال نمبر بارہ ہے دعا کے لفظی مہنی بیان کریں دوسرا ہے اسلام میں دعا کی اہمیت تیسرا میں دعا کی قبولیت کی کون سے عداب کا خیار رکھنا چاہیے سوال نمبر تیرہ کی بات کریں تو سب سے پہلے اور آخری نبی کا نام آسان ہے یہ دو نمبر کا یہ ہے اور اس آیت ہے یہ بھی آسان ہے اور آخری سوال ہے دین اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کی کیا اہمیت ہے چار نمبر اس کے ہیں تو یہ کچھ انشائیہ سوالات ہیں ان کو آپ نے ضرور کرنا ہے خاتم النبی جین والے سارے سوالات بہت زیادہ اہم ہے ان کو ضرور آپ نے کرنا ہے